نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے تھانہ صدر سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ ایک 23 ورشی لڑکی اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر جونڈلا سے چلی گئی تھی جسے کل رات کرنال پولیس کی صدر تھانہ ٹیم نے برامت کر لیا ہے نیسنگ سے اور جو فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لڑکی ہے اور لڑکی کے ساتھ جو لڑکا ہے دونوں نے شادی کر لی ہے تین نومبر کو اور بتایا جا رہا ہے کہ چندگڑ کے گردوارہ میں انہوں نے شادی گئے فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پولیس کی ٹیم ہے یہاں پر موجود ہے مہیلہ پولیس کرمچاری بھی یہاں پر موجود ہے تمام جو ادھیکاری ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اے سائی سنیتہ رانی ہے یہاں پر اور ساتھ میں سکپال جی ہیں جو سب انسپیکٹر نے تھانہ صدر سے انہوں نے کل رات کو لڑکی اور لڑکے کی برامت کی کر لی ہے جو کی لڑکی کی جو ماں ہے وہ کافی زیادہ پ کرنال پولیس نے انہیں برامت کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ دونوں نے شادی کر لیا ہے اور اب لڑکی کیا کچھ اس بارے میں کہتی ایک بار جان لیتے ہیں گڑیا کیا نام ہے آپ کا اور آپ کی ممی کافی پریشان تھے کل وہ میڈیا کے سامنے آئے تھے کہ آپ گھر سے 23 اکتوبر سے گئے ہوئے ہیں میرے نام جسوندر کورا مجھے صرف جو راور سنگھ کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی اور کر لیا ہے مجھے انہیں کے ساتھ رہنا ہے میرا فیملی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے نہ میں ان کے لیے کچھ ہوں نہ وہ میرے لیے کچھ ہے آپ نے کبھی اپنے پیرنٹ سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں ہماری بات ہوئی تھی لیکن وہ مجھے ٹورچر کرنے لگے اس لیے مجھے ایک قدم اٹھانا پڑا کیونکہ مجھے انہیں کے ساتھ رہنا تھا نا اس لیے اگر آپ کے پیرنٹ سے آپ کو کہیں کہ ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں جو بھی ویدی ویدھان ہے اس سے تو آپ گھر جانا چاہو گے بلکل بھی نہیں بس ہمارا جو ہو گیا میں اسی میں ہی خوش ہوں کہ ہماری شادی ہو چکی ہے آپ نے ویڈیو دیکھی تھی جو آپ کے ممی کل رات کرو رہے تھے نہیں میں نے نہیں دیکھی ہے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی اور جو چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے وہ یاد کر رہے ہیں آپ کو جی کس حصے نہیں مجھے ملنا ہے صرف میرے لیے یہی کافی ہے کب سے جانتے ہو آپ جراور کو کافی ٹائم ہو گیا ہمیں تو آپ نے کبھی گھر پہ بولا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں پر انہیں پتا تو تھا لیکن پھر بھی بس وہ ٹورچر کرنے لگے اور مجھے اس لیے ان کے ساتھ بس جو یہی ہے میرے لیے سب کچھ ہے تو آپ نے شادی کر لیے ہیں ہاں جی ہوگی ہیں کہاں پہ کی شادی آپ نے ہائی کورٹ چنڈگاڑ میں اور ہماری پنجابی میریز بھی گردوارے میں ہوئی ہے گواب نہیں ہے کوئی شادی کے وہیں چنڈگاڑ میں ہے جو انہیں کی مطلب کی جو کوٹ میں تھے نا وہی ہیں وہی لوگ ہے تو آپ اپنے گھر نہیں جانا چاہتے ہیں بلکل بھی نہیں میں صرف جو راور سنگھ کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں اور آگے کبھی اگر پریوار بولے گی بھی اب ہمارے پریوار کے صدق سواب آؤ ایک بار ہمارے پاس جاؤ گی کبھی وہ تو شاید ہی ہے ہمیں بلکل کلیر نہیں ہے آپ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہی رہے ہیں ہاں جی مجھے انہیں کے ساتھ ہی رہنا ہے بس فیلحال جو لڑکی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو راور بھی ہمارے ساتھ ہیں اسند کے رہنے والے ان سے ایک بار جان لیتے ہیں جو راور کب سے آپ جانتے تھے ان کو مجھے ان کو شادی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلے گئے تھے کیا کچھ کہنا چاہے گا آپ کے گھر والے بھی پریشان تھے ان کے گھر والے بھی پریشان تھے اور آپ کے پیلنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ شاید جوڈن میں یا کسی فورن میں رہتے ہو سچائی کیا ہے میں جوڈن میں تھا میں جوڈن میں تھا ایک سال سے اور پہلے میں دوبائی تھا چار سال سے میں ان کے ساتھ ریلیشن میں ہوں اور ان کے گھر والے مانے کے پ rotary میرے کو پتا ہے اور یہ بھی بہت ہے کہ ہاں وہ نہیں مانے گے اس لیے میں یہ قدم میں تھا اور شادی گئے جوڑن سے کب آیا جوڑن سے میں تیسے کپی پر پر تیسے کچھ چیز نے آیا تھے اسی دن چلے گی چوبیس تاریخ ہو گئے چوبیس تاریخ ہو گئے تو شادی کر لیا اب آپ نے آئی کوڈ بھی گئے پیرنٹ سے کچھ کہنا چاہو گے لڑکی کے پیرنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ساتھ سکپال جی ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں ان سے ایک بار بات کر لیتے ہیں سکپال جی تھوڑا سا آگیا جائی پلیز کیا بتانا چاہیں گے کافی زیادہ جو پیرنٹ سے کل ان کے سوال اٹھا رہے تھے کہ پولیس کام نہیں کر رہی بلکہ جو ایسے چوتھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کافی نزدیک ہیں اور جلدی ان کو برامت کر لیں گے اور آج آپ نے انہیں برامت بھی کر لیا اور انہوں نے کچھ سیٹیفکیٹ بھی دکھائیں کہ شادی یہ کر چکے ہیں نمسکار جی میں ایس آئی سکپال انچار چونک جنلہ میٹری یہ ایسر یہ لڑکی جو سوندر کو اور تیئیس تاریخ ہو اس لڑکے کے ساتھ چلے گئی تھی جی اس کے پسچات اس کے پتا جی نے ہمارے پاس کمپلینٹ کری جی اس کے اوپر ایف آئی آر درج کری اس کے بعد تلاس کری اس کی تو کافی مسکت کے بعد یہ رات اپنا نیسنگ سے برامت کری ہے انہوں نے اپنے دستاویت دکھا دیا سادین انہوں نے کر لیا ہے میج رہے دونوں اور اپنا ان کے پرانا ان کا سمپرک تھا تو اب انہوں برامت کر لیا ہے تو اب یہ لڑکا مطلب یہ لڑکی ہے نا اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں جانا چاہتی اس لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہمارے مقدمہ اس کا درج ہے آگے جو ہے کینسل ہوگا مقدمہ اس کے لڑکی سر جس طرح سے بالک ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ لڑکی گھر واپس آ جائے اور لڑکی بالک ہے ایسے میں قانون کیا کہتے ہیں قانون جو لڑکی کہہ رہی ہے اسی کے قانون ہے لڑکی جو میجر ہے مائنر ہوتی تو اکورڈنگ ٹو پیرنٹس ایکشن ویل بھی ٹیکن آفٹر ڈیٹ آب تو یہ میجر ہے جیسے یہ بول لیا ہے کوٹ بھی ہے ایمان نیتہ دے رہی ہے تو ہمیں بھی مہاری بھی مجبوری ہے اس طرح سے ہم بھی کچھ نہیں ایکشن لے سیکیورٹی مانگی ہے کچھ ہی نمی سیکیورٹی ابھی پھلا لی ہے مانگنے رہے ہیں مانگے کہ تو آگنا ایکشن ہو جگا ہائی کوٹ بھی کیا ہائی کوٹ سے ساتھی کریں گے انہوں نے گردوارے میں میں بھی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لڑکی ہے وہ بھی ہے اس کے پتی حصہ میں موجود ہے جورا سنگھ گڑیا آپ کی عمر کتنی ہے اور یعنی آپ بتا رہے تین چار سال سے آپ سمپرک میں تھے کتنی عمر ہے آپ کی میری ابھی تیس سال کی میں شادی کے لائے کو شادی کے لائے کو جو پیرنٹس نے آپ کو تیس سال تک پالا پڑھایا آپ کو یہاں تک بنایا آپ کہہ رہو کہ میں پیرنٹس سمپرکی نہیں رکھنا چاہتی کیا کاران ہے اس کا مجھے پتا وہ میرے ساتھ اچھے سے نہیں رہیں گے جہاں تک میرا بلیو ہے لیکن مجھے ابھی ان کے ساتھ نہ کچھ بات کرنی ہے نہ رہنا کچھ نہیں میرا بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیلیشن نہیں ہے اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہو گے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے جی نہیں میرا کوئی میسیج نہیں ہے بلکل کسی طرح کا میسیج نہیں ہے چھوڑ چکے پریوار کو پوری طرح سے بلکل آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے پیرنٹس کو ہاں کوئی نہیں بس جیسے بھی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک کر لیں گے ایسی بات جو گلتی کیا اس کے لیے معافی مانگنا چاہتے ہیں بس معافی ابھی کیا جو جیسے ہوگا آگیا کہ دیکھیں گے سر ٹھیک کر لیں آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں پیرنٹس لیکن مجھے پتا ہے من کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو باتے کرنے نہیں سکتی ہوں پر سوری مجھ سے پتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو چکی ہے بس اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے اس اتنا ایک کافی ہے شادی ہو چکی ہے باپی جو رابر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہاں جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو لڑکی اور لڑکا ہے انہوں نے سیدھے طور پر بتا دیا کہ ہم نے شادی کر لیا اور ہم پورے طریقے سے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں میں جو لڑکی ہے اس نے خاص طور پر کہا کہ میں اپنے بھی بات کر لیتے کیونکہ جو پریوار ہے کافی زیادہ سوال پولیس پر کھڑے کر رہا تھا کیا کچھ وہ اس معاملے میں کہتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیلے جو بھی لوگ اس ویڈیو کے اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں سر نمشکر کل رات کو آپ سے ملے تھے جو جھونڈلا والے معاملے میں لڑکی آپ نے کہا تھا کہ ہم کافی نزدیک ہے ڈھونڈ لیں گے کل رات کو نیسنگ سے برامت کر لے گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی ہمارے پاس سوچنا آتی ہے کہ کوئی لڑکی چلی جاتی ہے گھر سے تو اس پہ ہم تورنٹ کاروائی شروع کر دیتے ہیں لیکن جس کا بچہ گیا ہے وہ تھوڑا اتاولہ زیادہ ہوتا ہے اس کی مانسکتیتی بھی دوسری ہوتی ہے ہم زیادہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد سے گئے ہیں اپنی مرضی سے گئے ہیں کسی پروبلم میں نہیں ہیں بس وہ جان بوجھ کے پولیس کے اور پریوار کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو ان کو بھی ہم نے بول دیا تھا کہ ہم جلدی آپ کی لڑکی کو تلاش کر کے آپ کے سامنے لے آئیں گے اس کے بعد ان کی مرضی ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں یا جس کے ساتھ گئے ہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو اس کو بھی ہم نے تلاش کر کے پریوار کے سامنے لے آئے انہوں نے منع کر دیا ہے کہ میں اپنے جو یہ ہے شادی کر لی ہے ان کے ساتھ ہی رہوں گی جو را سنگھ جو ہے اور آگے بھی میں آپ کے مادم سے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی کسی پریوار کا بچہ اس طرح چلا جاتا ہے تو ہم ان کی مدد دل سے اور اسی ٹائم سے شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہر پہلو سے جانس کرتے ہیں لیکن تھوڑا ہاں پولیس کو کوپریٹ کر کے چلنا چاہیے پولیس پہ دو چار دن اگر تلاش نہ کر پائے تو وہ لڑکی سامنے آنے کے بعد ان کو مو پہ ہی کہہ دیتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تب وہ میں کہتے ہیں جی آپ نے تو بہت کچھ کیا یہ تو ہمارا بچہ ہی ہماری بات بھی تھے پیرنٹ سے آپ کا دھنیا واد کر رہے تھے جی چلو دھنیا واد ان کا بچہ ان کے سامنے آگیا باقی آگیا اس کی لائف ہے جیسا وہ جیسا ماتا پیتا کو آپ نے سامنے کروایا اپنے لڑکی سے ملوا دیا گیا تھا اور ملنے کے بعد لڑکی نے اپنے پیرنٹس کو بول دیا کہ میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں شادی کر لیے ساری ہائی کورٹ بھی گئی ہائی کورٹ گئی تو جو لڑکا اور لڑکی ہیں ساری کٹھے رہنا چاہتے ہیں وہ پولیس سیکیورٹی مانگی بھی دی جائے گی ابھی ہمارے کو انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا ہے یعنی ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو جنہوں نے اپنا بیان دے دیا اور سیدھے طور پر کہا کہ جو لڑکا لڑکی ہیں وہ پورے طریقے سے بالک ہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں انہیں کسی بھی قیمت پر روکا نہیں جا سکتا پولیس سیکیورٹی ابھی تک انہوں نے نہیں مانگیا اگر پولیس سیکیورٹی وہ مانگتے ہیں تو ظاہر طور پر انہیں دی جائے گی آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی سکتے ہیں کہ دونوں پتی پتنی اس سمیں ساتھ ہیں اور سیدھے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم دونوں خوش ہیں بالکل اور فلحال جو لڑکی ہے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دے اس نے کہا ہے کہ میں بالک ہوں پڑی لکھی ہوں اور میں اب اپنے ماتا پتا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حالانکہ کل کو اگر کوئی ایسی ستھی بنتی ہے تو ظاہر طور پر دونوں پریوار آپس میں مل سکتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دے کل رات کو ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک لڑکی اپنے گھر سے چلی گئی تھی چوبیس اکتوبر یہ معاملہ ہے اور کافی ان کی مار رو رو کر پریشان تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں آج بیٹی کو ملوا دیا گیا ہے ان کے پیرنٹ سے اور فیلحال لڑکی نے کہا ہے کہ میں اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اپنے ماباب سے میرا کوئی سمپرک نہیں ہے نہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں حالکہ ہم نے سوال کیا کہ تیس سال تک انہوں نے آپ کو پال پوسٹ کر بڑھا کیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتی آپ دیکھ رہے ہیں ایبنٹ نوٹی فور میں ہوں آکرشنپل کرنال کے کل رات کو یہ بات بول دی تھی کہ ہم کافی نزدیک ہیں اور آج جس طرح سے اس کے برامتگی ہو گئے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کرنال پولیس کے سرویلنس پہ یہ دونوں تھے اور نیسنگ سے فیلحال ان کی برامتگی کر لی گئی ہے گھنی آباد